دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت اور یوکے دونوں نے انانس کیا تھا کہ دونوں دیش اپنے ڈیفنس کوپریشن کو آگے بڑھانے والے ہیں اس میں ٹیکنالوجی کولیبریشن کے اوپر بھی کام کیا جائے گا اس میں کومبیٹ ایک کرافٹ اور کمپلیکس ویپنز کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو لے کر مل کر کام کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ایسا انانس کیا گیا تھا کہ بھارت اور یوکے دونوں مل کر تیجس مارک ٹو پروگرام میں بھی ٹیکنالوجیکل کوپریشن کریں گے لیکن اس کے بارے میں ایسی ڈیٹیلز نہیں دی گئی تھیں کہ کونسا کولیبریشن پلین کیا گیا ہے جس کے بعد ایسی سپیکولیشن سامنے آ گئی تھی کہ یہ شاید ای جے ٹو ہنڈڈ انجنز کو ایل سی ای تیجس مارک ٹو پروگرام میں انٹیگریٹ کرنے کو لے کر ہو ای جے ٹو ہنڈڈ انجن رولز روئیس دورہ بنائے گیا ایک انجن ہے جس کے بعد ایسی سپیکولیشن شروع ہو گئی تھی کہ کیونکہ امریکہ کی طرف سے کیرسل سانکشنز کا ڈر ہے تو ہم تیجس مارک ٹو پروگرام کے لیے ایک یوروپین یا ایک الٹرنیٹیو انجن دھوڑنے کی کوشش کر رہے ہوں اور ای جے ٹو ہنڈڈ انجن اس کے لیے ایک اچھی آپشن ہے اور شاید اسی کو لے کر بات چل چل رہی ہو لیکن ابھی ایسی کلارٹی آ گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے جو دنوں دیشوں نے ڈسکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ تیجس مارک ٹو پروگرام میں یوروپین ویپنز کو انٹیرٹ کیا جائے گا یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ جن ویپن سسٹمز کے بارے بات کی گئی ہے یہ سب ہی ویپن سسٹمز ہمارے رافیل ایک راکھ کے ساتھ بھی دیکھے گئے ہیں اور ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے تیجس مارک ٹو پروگرام کے ساتھ آئے وہ انہی ویپن سسٹم کے نیکس جنریشن ویرینٹ ہوں یہاں پر بات کی جا رہی ہے اس ایم کلوز کومبیٹ مسائل کی میکا ایٹو ایر مسائل کی سٹوم شیڈو ایر لانچڈ گروس مسائل کی مٹی اور ویری لانگ رینج ایٹو ایر مسائل کی اور اس کے ساتھ ہی دوسرے یوروپین ویپنز کی جن کو تیجس مارک ٹو پروگرام کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے گا ایم بی ڈی اے یوکے نے اس کے بارے میں آفر دی ہے انہوں نے آفر دی ہے کہ وہ اس پروگرام میں لیڈ انٹیگریٹر کے طور پر کام کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے ایم بی ڈی اے جو میٹی اور مسائل کو بناٹا تھا اس کے بارے میں انہوں نے ریڈرکشنز لگائی تھے کہ وہ اس مسائل کو اس کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر بھاد خود کا کوئی ریڈار ڈیویلپ کرتا ہے تو اس مسائل کو اس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے یہی کارن تھا کہ ہمارے کسی بھی ریڈرکشن فائٹر ایک کرافٹ یا کسی اور فائٹر ایک کرافٹ کے ساتھ میٹی اور مسائل کو انٹیگریٹ نہیں کیا گیا تھا لیکن اس سے پہلے ایسی خبریں بھی آ رہی تھیں کہ جو ایم بی ڈی اے کی یوکے برانچ ہے وہ اس کو لے کر زیادہ اوپن ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ایم بی ڈی اے یوکے میٹی اور مسائل کو ہمیں آفر کر دے اور ابھی ایم بی ڈی اے یوکے نے دونوں دیشوں کے بیچ کوپریشن کے تحت ایسی آفر دی ہے تیجس مارک ٹو پروگرام میں ہمارا خود کا ڈیویلپ کیا گیا اتنم ایس ریڈار لگایا جائے گا تو اسی لیے میٹی اور مسائل کے انٹیگریشن میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی تو چلیے بھی بات کر لیتے ہیں کہ کون سے ویپن سسٹمز اس اے کرافٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کیے جائیں گے اور ان کے نیکس جنریشن ویرینٹس کون سے ہونے والے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں میٹی اور مسائل کے بارے میں میٹی اور مسائل کے بارے میں آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہی ہوں گے کیونکہ رافیل ایک کرافٹ کے ساتھ اس مسائل کے آ جانے کے کارن اس کے بارے میں بہت ساری بات کی گئی ہے اور اس مسائل کو ابھی تک کی دنیا کی سب سے زیادہ بیسٹ ایٹو ایر مسائل سمجھنا جاتا ہے اس مسائل کے بارے میں ایسی جانکاری ہے کہ اس کا نو ایسکیپ جون کافی بڑا ہے اس کا سکسٹی کلومیٹر سے زیادہ کا نو ایسکیپ جون ہے اور اس کی میکسنم سپیڈ فور میکس سے زیادہ کی ہے اور اس کی رینج کی بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ ڈیڑھ سو کلومیٹر سے بھی زیادہ کی ہے یہی کارنہ ہے کہ اس مسائل کو ایک گیم چینجر مسائل سمجھ جاتا ہے اس میں ریمجر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے یہ مسائل ہمارے رافیل ایک کرافٹ کے ساتھ ہمیں پروائیڈ کی گئی تھی لیکن ابھی تک ہمارا کوئی بھی دوسرا ایک کرافٹ اس مسائل کا استعمال نہیں کرتا ہے ابھی بھارت اور یوکے کے بیچ میں جو کوپریشن ہونے والا ہے اس میں یہ مسائل ہماری تیجس مارک ٹو پروگرام کے ساتھ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر تب تک اس کا کوئی نیکس جنریشن ویرینٹ ڈیویلپ کر لیا جاتا ہے تو وہ بھی بھارت کو مل سکتا ہے اس مسائل کو لے کر بھارت اور یوکے کے بیچ ایسا کوپریشن دیکھنے کو مل سکتا ہے جیسے کی ایم بی ڈی اے یوکے اور جاپان کے بیچ دیکھنے کو ملا تھا ایم بی ڈی اے یوکے اور جاپان دونوں نے مل کر ایک میٹیور ڈرائیوڈ مسائل کے اوپر جونٹلی رسرچ کی تھی جس میں جاپان اور جنریشن کنگڈم مل کر ایک جونٹ نیو ایٹ و ایر مسائل ڈیویلپ کرنے والے تھے جس میں یوکے کی مسائل ریٹر ٹیکنالوجیس اور جاپان کی سیکر ٹیکنالوجیس کو کمبائن کیا گیا تھا جیپنیس منسٹری آف ڈیفینس کے مطابق اس کے سیکر میں گیلیم نائٹرائیڈ موڈیولز کا استعمال کیا جائے گا اور دوزر تیز تک اس مسائل کا پہلی ٹیسٹ فائرنگ کی جائے گی اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ایم بی ڈی اے یوکے اس مسائل کے لیے مل کر کام کر رہی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایم بی ڈی اے یوکے بھی ہمیں ایسی ٹیکنالوجیس پروائیڈ کر سکے اور میٹیور مسائل کا اگر کوئی نیس جنریشن ویرینڈ ڈیویلپ تب تک ہو جاتا ہے تو ہمارے تیجس مارک ٹو پروگرام کے ساتھ اسے بھی انٹیگرٹ کیا جا سکے گا اس کے بعد ہم جس مسائل کے بارے بات کرنے والے ہیں وہ ہے میکا نیس جنریشن مسائل میکا مسائل ایم بی ڈی اے دورہ بنائی جانے والی ایک ایسی مسائل ہے جو کی ایکٹیو ریڈار ہومنگ سیکر اور ایک انفرائیڈ ہومنگ سیکر دونوں کا استعمال کرتی ہے اس مسائل کو ہم ہمارے میراج اے کرافٹ کے ساتھ پہلے سے ہی استعمال کر رہے ہیں لیکن ابھی اس کا ایک نیس جنریشن ویرینڈ ڈیویلپ کیا جا رہا ہے جس کا نام میکا اینجی رکھا گیا ہے میکا نیس جنریشن مسائل کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ پرانی ایٹیس اور نائنٹیس میں ڈیویلپ کی گئی میکا مسائل کو ریپلیس کریں گی اس سے ڈیسولٹ رافیل ایک کرافٹ اور ڈیسولٹ میراج دونوں ایک کرافٹ میں استعمال کیا جائے گا اس مسائل میں ایک نیا انفرائیڈ سیکر استعمال کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی اس میں ایک ایک ایکٹیو الیکٹرونیکل سکینڈ ایرل سیکر کا بھی استعمال کیا جائے گا اس مسائل میں ایک نئی دیول پلس راکٹ موٹر کا استعمال کیا جائے گا جس سے اس کی رینج کو بھی انہینس کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک نیز جنریشن لیکٹرونک کانٹر میر سسٹم کا بھی استعمال کیا جائے گا جس سے یہ جیمرس کو بلاغ کر سکتی ہے اس کے ساتھ ہی اس میں بہتر ڈیٹا لنک کیویبلٹی کا بھی استعمال کیا جائے گا ان سب ہی چیزوں کے ساتھ اس کا نو ایسکیپ جون بھی کافی بڑا ہو جائے گا جس سے یہ مسائل ہماری تجس مارک ٹو ایک کرافٹ کے لیے بہت اچھی مسائل بن جائے گی اور اس کے ساتھ یہ ایسی جانکاری دی گئی ہے کہ تجس مارک ٹو پروگرام کے ساتھ سٹوم شیڈو مسائل کا بھی پروائیڈ کیا جائے گا سٹوم شیڈو ایک انگلو فرنچ لو ابزرویبل ائر لانچڈ کروس مسائل ہے جسے کی ایم بی ڈی اے منفیکچر کرتا ہے سٹوم شیڈو اس مسائل کا برٹش نیم ہے اور اسے فرنچ سرویس میں سکارپ ای جی کا نام دیا گیا ہے یہ مسائل ہمارے رافیل ایک کرافٹ کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے اس کے بارے میں ایسی جانکاری ہے کہ اس کی ریج 560 کلومیٹر سے زیادہ کی ہے اور اسے ایک ٹربو جیٹ انجن پاور کرتا ہے اور یہ میک 0.8 کی رفتار سے اڑان بھر سکتی ہے اس مسائل کا وجن 1300 کلو گرام کا ہے اور یہ 450 کلو گرام تک کے وار ہیڈ کو لے کر چل سکتی ہے اس مسائل کو ایک بہت زیادہ خطرناک مسائل سمجھ جاتا ہے اور یہ مسائل ہمارے تجس مارک ٹو پروگرام کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوگی اور اس کے ساتھ ہمارے تجس مارک ٹو پروگرام کے ساتھ اس ریم نیکس جنریشن کلوز کومبیٹ مسائل پروگرام بھی دیکھنے کو ملے گا اس ریم مسائل ہمارے سب ہی ایک کرافٹ کے ساتھ ڈاپٹ کی جا رہی ہے یہ ہمارے سب ہی ایک کرافٹ کے لیے ایک سٹینڈر کلوز کومبیٹ مسائل ہوگی اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ویپن سسٹم ہیں جو کہ تجس مارک ٹو پروگرام کے ساتھ انٹیگریٹ کیے جائیں گے لیکن ان کے بارے میں ابھی جانکاری نہیں دی گئی ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں جائے ہنت جائے بھارت